اسلام علیکم روز ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا تین سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اپنی گاڑی کے ساتھ اس گاڑی کو آپ نے کافی ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا ہے سو میں اس ویڈیو کے اندر اوورال آپ کو بتاؤں گا کہ تین سالوں کے اندر کتنا میں نے اس گاڑی کے اوپر کرچہ کیا ہے اور اس کی جو مینٹیننس ہے اس کے اوپر کتنا کرچہ آیا ہے چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم سٹارٹنگ سے دیکھتے ہیں ایک ایک پارٹ جو بھی میں نے چینج کیا ہے اس گاڑی کا تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سوکاس جی اوپرال فرنٹ لوگ ہے گاڑی کی فرنٹ کی بات کریں تو ہم ہیڈ لائٹس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائٹس جب میں نے اس گاڑی کو جب پرچیز کیا تھا تو اسی طرح مجھے یہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس ملی تھی اور سیم بلبز ہیں ہیڈ لائٹس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے سیم اسی طرح چل رہی ہیں کافی اچھا تھوہ ہے جو لائٹ کا جو گلو ہے لائٹ کی تھوہ ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ریلے یوز کی جاتی ہے سو میں نے سیمپل ریلے انسٹال کروائی تھی اور ایک دو کام اس ٹائم پہ الیکٹریشن نے اور کیے تھے لیس دن ون تھاؤزن روپیز کے اندر میری اس ٹائم پہ کوسٹ آئی تھی باقی اوورال جو اس کی وائرنگ کا کام تھا وہ بالکل ٹھیک تھا سوگر سٹارٹنگ سے انجن کی بات کرتے چلیں جو ہمارے پاس مین ایک چیز ہے گاڑی کی اس کے چھوٹے موٹے کام تھے تھوڑے بہت کام تھے انجن کے وہ میں نے کروایا تھے اس گاڑی کے اس کے بعد فردر ابھی تک کوئی بھی اس گاڑی کے اوپر نہ ہی انجن ورک کروایا ہے نہ ہی سسپینشن کا کوئی کام کروایا ہے سو اوورال میں ابھی سسپینشن کے بھی سارے پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سے پارٹس ریکوائیڈ ہیں سٹارٹنگ میں جب آپ گاڑی کو پچیز کرتے ہیں تو کون کون سے کام کروانے پڑتے ہیں انجن کے تھوڑا بہت اس کا رنگ زگرہ کا کام تھا وہ کروایا ہے اور اس کے بعد یہ گاڑی تین سالوں میں اراؤنڈ ففٹی تھاؤزنڈ کلومیٹرز چل چکی ہے یہ گاڑی بہت زیادہ چلی ہے وید ایسی چلی ہے اور کسی بھی طرح سے اس گاڑی کے انجن نے سسپینشن نے کوئی پرابلم کریئٹ نہیں کی سٹارٹنگ سے بتاؤں تو انجن کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے کوئی بھی زیادہ کام نہیں کروایا مین جو میں نے کام کروایا گاڑی کو لیتے ہی وہ میں نے بریکس کا کام کروایا تھا اس کی بریکس کے اندر اس کے میں نے بریک پیڈ چینج کروایا تھے بریک پیڈ کے ساتھ اس کے شاکس ٹھیک تھے بٹ اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھے اس گاڑی کے اوپر میں نے دونوں فرنٹ شاکس چینج کروا دیئے تھے بیک شاکس وہی چل رہے ہیں ابھی تک اچھی کنڈیشن میں تھے ان کو چینج کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئی فرنٹ شاکس چینج کروایا تھے اور ان کی کاسٹ جو مجھے آئی تھی وہ سکس تھاؤزنڈ آئی تھی فرنٹ شاکس کی سسپینشن میں آپ سب جانتے ہیں کہ مین جو کام ہوتا ہے وہ ربڈ بوٹس کا ہوتا ہے جو ربڈ پارٹس ہیں جو کور کر کے رکھتے ہیں سسپینشن پارٹس کو اس کو آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ ضرور چیک کیا کریں اگر وہ کسی بھی طرح سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں پتھر لگنے سے یا کسی بھی طرح سے تو وہ آپ کے لیے زیادہ پرابلم کر سکتے ہیں آپ ان ربڈز کو آسانی سے چینج کروا کے ان کی لائف کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آس ایک اور چیز کا اڈیشن کر دوں جن کو ہم چمٹے بھی بولتے ہیں وہ بھی اس گاڑی کے میں نے چینج کروایا تھے اور اراؤنڈ ٹو تھاؤزنڈ میرا ان کے اوپر خرچہ آیا تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے خرچے کچھ ملا کہ اس کی جب آپ اوورال سسپینشن گاڑی کی ٹھیک کروا لیتے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے تین سال ہو گئے ہیں میں نے کسی بھی طرح کا کوئی فردر کام اس کی سسپینشن پر نہیں کروایا اس ان سارے کاموں کو کروا لیتے ہیں اور اس کی کیئر کرتے ہیں تو بے شک یہ پرانی گاڑی ہے بے شک اٹی نائن موڈل ہے تو میرے پاس یہ گاڑی تین سال سے اور مجھے کسی بھی طرح سے کوئی پرابلم کریئٹ نہیں کی اس نے پینٹ وائز آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ وائز گاڑی کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اسی طرح مجھے اسی کنڈیشن میں یہ گاڑی ملی تھی تین سال پہلے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پینل پہ تھوڑا بہت رسٹ اور بیک سائیڈ پہ آپ ویل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے موٹے کام ہیں جو بھی میں نے کروانے ہیں باقی اوورال مجھے گاڑی اسی کنڈیشن میں ملی تھی اور گاڑی کی اوورال کنڈیشن کافی اچھی تھی بیک لائٹس دکھاتا چلوں بیک لائٹس اسی طرح چل رہی ہیں بیک لائٹس میں کچھ بھی چینج نہیں میں نے کروایا کچھ ایک دو بلبز کے کام تھے وہ کروایا تھے مین جو گاڑی کا انجن ہے اور بریکس ہے وہ آپ کی ایک مین چیز ہیں گاڑی کے اندر اور سسپینشن ہے اس کے ساتھ یہ تین چیزیں آپ کی گاڑی کے ٹھیک ہونی چاہیے باڈی وائز آپ کو گاڑی اچھی کنڈیشن میں ملنی چاہیے تو پھر آپ ضرور اس طرح کی گاڑی خرید سکتے ہیں سو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو سسپینشن کے اندر سسپینشن کی طرف چلیں تو سسپینشن کے اندر میں نے اس کے دونوں اس کا راوٹر اوروٹر میں نے کمپلیٹ چینج کروا دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جس سمان کو قابلی سمان بولا جاتا ہے کہ وہ سمان ہم نے یوز نہیں کرنا وہ ہم تب یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت نالج ہے اس سمان کو لے کے اور آپ اس کو دیکھ سکیں کہ یہ کتنا یوزڈ ہے اور کتنی لائف ریمیننگ ہے ان پارٹس کی مجھے یوزڈ کے اندر ہی اچھی کنڈیشن میں وہ مل گئی تھی جو اس گاڑی کا سٹیرنگ کال آم ہے جو کنگی ہے اس کی اور وہ مجھے اراؤنڈ سکس تھاؤزنڈ اس ٹائم پہ کاؤسٹ کیا تھا اور ساتھ میں نے اس کے میں آپ کو بتا چکا ہوں میں نے اس کے فرنٹ شاکس چینج کیے تھے سکس تھاؤزنڈ میرا اس پہ خرچہ آیا تھا اس کے ساتھ اس کے دونوں ایکسلز وہ بھی مجھے یوزڈ میں اچھی کنڈیشن میں مل گئے تھے اس کے میں نے اس کی گریسنگ کروا کے اس کے نئے بوٹس ڈلوائے اس کے اوپر اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں فور ٹو فائیو تھاؤزنڈ میرا ان کے اوپر اس ٹائم پہ خرچہ آیا تھا سسپنشن میں نے کمپلیٹ فرنٹ سسپنشن میں نے بالکل کمپلیٹ اس کی اوورال ٹھیک کروای تھی اس کے کام ہونے والے تھے اور جو ریکوائیڈ تھے وہ میں نے سارے کروا لیئے تھے اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گاڑی اراؤنڈ ففٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر چل چکی ہے اور اتنا چلنے کے بعد بھی اس کے جو سسپنشن کے پارٹس ہیں وہ اوورال اچھی کنڈیشن میں ہیں ابھی بھی ان کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور اڈیشن کر دوں کہ اس گاڑی کے اوپر بارہ کے ٹائر آتے ہیں بارہ انچ کے میں نے اس کے اوپر یہ کلٹس کے ٹائر تیرہ انچز کے لگوائے تھے اور یہ ٹائرز بھی میں نے یوزڈ میں لیا تھے ویڈ سٹیل ریمز اور چاروں ٹائر اور ایک سپیئر ویل یہ مجھے بیس ہزار میں ملے تھے تو میں نے اس کے چاروں ٹائر اور سپیئر ویل تیرہ کا سارا یہ تیرہ کا سائز کروا دیا اس سے اس کی گراؤنڈ کلیرنس کافی بہتر ہو گئی اس گاڑی کی ایک بیس ہزار کا میں نے یہ اس کے اوپر خرچہ کیا تھا اس کے ساتھ مین جو ایسی کا اس کے اوپر خرچہ تھا اس کے اوپر ایسی کے کچھ پارٹس لگے تھے بہت وہ ہم دوبارہ یوزڈ نہیں کر سکتے اتنے عرصے کے بعد اتنے سالوں کے بعد جب ایسی بند رہتا ہے کیونکہ وہ پارٹس بے گار ہوتے ہیں میں نے اوپر آل سیکسٹی سی 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 کا جو اس کا کمپریسر وہ لگوا کے اس کے ساتھ ہی میں نے ایسی کی طرف سے بھی اس گاڑی کو کلیر کیا تو ایسی کی پرفارمنس کی بات کریں تو ایسی دو سالوں سے چل رہا ہے اس گاڑی کے اندر پچھلے سال اس میں گیس کی بھی فلنگ نہیں کروائی اور اوورال ایسی کی پرفارمنس کی طرف سے بھی یہ گاڑی کافی آٹ کلاس ہے کافی اچھی پرفارمنس دی اور انجن پر لوڈ نہیں آیا جو کمپریسر میں نے انسٹال کروایا تھا اس کے اوپر اس کے ساتھ فردر اگر بمپرز وغیرہ کی بات کریں لائٹس کی بات کریں کوئی بھی کسی بھی طرح کا خرچہ ان چیزوں کے اوپر مجھے نہیں کرنا پڑا اس طرف سے یہ گاڑی اوکے رہی ہے ہر لحاظ سے ویلز میں آپ کو اس طرف سے بھی دکھا دوں یہ میں نے خود پینٹ کیے تھے بلیک میٹ کلر کے اندر یہ سلور میں آتے ہیں جیسے آپ نے کلٹس کے اوپر دیکھا ہے یہ ہمارے پاس اوورال لیفٹ سائیڈ سے لکھ ہے یہاں سے بھی آپ لکھ دیکھ لیں گاڑی کی پینٹ وائز گاڑی ابھی سٹل اپنی اچھی اسی کنڈیشن میں یا جیسے مجھے ملی تھی چھوٹے موٹے جو ریسٹ کے کام ہیں وہ ابھی ریکوائیڈ ہیں اس گاڑی کے اوپر وہ ٹائم کے ساتھ میں وہ بھی کروا لوں گا بمپرز دیکھتے چلیں تو بمپرز فرنٹ اور بیک اوریجنل ہی انسٹالڈ تھے گاڑی کے اوپر اور وہی انسٹالڈ ہیں بمپرز خراب نہیں ہوئے بمپرز وہی چل رہے ہیں اس گاڑی پر میں آپ کو فرنٹ اس کا فرنٹ وینڈ سکرین دکھاتا چلوں فرنٹ وینڈ سکرین کے اوپر کافی سکرچز تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سکرین ریپلیس نہیں کروای تھاوزنڈ روپیز لگے تھے اس کو بف کروایا تھا آپ بھی سکرین ریپلیس کروانے کی بجائے اگر آپ نے بف نہیں کروایا سکرین کو تو آپ اس کو بف کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ویزیبلیٹی بلکل ایک نئی سکرین جیسی ہوگی تھی اور آپ اس کی شائن بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی طرح کا مجھے وینڈ سکرین کی طرف سے بھی کوئی پرابلم نہیں آیا سو سیلنسر کی طرف چلیں تو اس کو بھی میں نے تھوڑی در پہلے چینج کروایا تھا پہلے لگا تھا سیلنسر وہی چل رہا تھا ابھی میں نے کچھ در پہلے اس کو چینج کروایا تھا 3500 اس کے اوپر میں ریکاوسٹ آئی تھی کافی رسٹ لگ جکا تھا پہلے والے پہ بھر اس کا اوورال پائپ ٹھیک ہے 89 سے ابھی تک اس کے پائپ ٹھیک ہیں ان کے اوپر رسٹ نہیں ہے صرف اس کا جو بیک پورشن ہے وہ چینج کروایا تھا کمپلیٹ جو سیلنسر ہے وہ اس کا چینج کروایا تھا باقی اوورال اس کے علاوہ کوئی اس کے اوپر کام اس کے پائپس کو لے کے وہ نہیں کروایا لائٹس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست اور اچھی کنڈیشن میں لائٹس ہیں جنون لائٹس ہیں کمپنی فیڈڈ لائٹس ہیں دسٹ کی وجہ سے یہ ایریا صاف نہیں ہے بھر آپ کو میں شاکس دکھاتا چلوں شاکس کے اندر ابھی بھی کسی بھی طرح سے کوئی لیکیج نہیں ہے یہ میں نے شاکس یوزڈ میں ہی پرچیز کیے تھے اور کافی اچھی کنڈیشن میں یہ مجھے ملے تھے کافی سموتھ ہیں اور کافی زبردست اس گاڑی کی رائٹ ہے اور شاکس مجھے کافی اچھی کنڈیشن میں ملے تھے اور آپ بھی اس طرح کے شاکس پرچیز کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹنشن نہیں ہوتی اس طرح کے یوزڈ پارٹس کو بھی پرچیز کرنے میں آپ کو بس ان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن کے اندر سو گاڑی کا انٹیریئر دکھاتا چلوں میں نے آپ کو کافی پہلے بھی ویڈیوز میں دکھایا ہے انٹیریئر اس کا مجھے بہت اچھی کنڈیشن میں ملا تھا یہ بٹنز اگرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر گاڑیوں کے مسنگ ہوتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ کے بھی سارے بٹنز کمپلیٹ ہیں اور یہ بٹنز بھی اس کے کمپلیٹ ہیں اور سارا کچھ ورکنگ کنڈیشن میں تھا سٹیرنگ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو کافی کیئر سے رکھا گیا تھا انٹیریئر پہ میں نے کوئی بھی ابھی تک خرچہ نہیں کیا سوائے میوزک سسٹم کے میوزک سسٹم میں نے انسٹال کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک امپلیفائر انسٹال کروایا تھا سو اوورال جو مجھے کاسٹ آئی تھی امپلیفائر اور میوزک سسٹم کی وہ پندرہ ہزار تھی انکلوڈنگ سپیکرز یہ میں نے اپنے انٹریسٹ سے کروایا تھا اوورال کوئی چیز ریکوائیڈ نہیں تھی کہ یہ چیز لازمی اس کے اوپر کروانی ہے اس کے ساتھ ہی سکیورٹی سسٹم انسٹال کروایا تھا تھرٹی فائیو ہنڈڈڈ مجھے اس کی کاسٹ آئی تھی وہ کاسٹ کیا تھا باقی فردر یہ سیٹ کورز ہیں یہ سیٹ پوشش نہیں ہیں ابھی میں نے کچھ دیر تک اس کے پاس سیٹ پوشش کروانی ہے بھر یہ پوشش نہیں ہے یہ میں نے کورز لیے تھے اس ٹائم پہ 2000 کے مجھے کورز مل گئے تھے تین سال پہلے اور یہ تین سال سے ہی چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو کلوز کرتے کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں مین جو ایک ڈیفرنس پوچھتے ہیں ایک سر لوگ خیبر اور سویفٹ کا خیبر اور سویفٹ کا یہ ایک مین ڈیفرنس ہے خیبر کی سیٹس کا بتاتا چلوں خیبر کی سیٹس بلکل آپ کو سیدھی فلیٹ ملتی ہیں اس کے اندر آپ کو ہیڈرسٹ نہیں ملتا الگ سے یہ جو ہیڈرسٹ ہے یہ سویفٹ میں آیا تھا جو جیپنی سویفٹ ہے یہ اٹی نائن جیپنی سویفٹ ہے یہ خیبر نہیں ہے تو خیبر کا مین ایک یہ بھی ڈیفرنس ہے آپ کو سیٹس میں بھی ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سپیڈو میٹر بلکل ہوکے ہیں سپیڈو میٹر کا میں نے کوئی کام نہیں کروایا تھا اس کا ایسی ونٹس کمپلیٹ تھے ایسی ونٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیش بورڈ کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں چاروں ایسی ونٹس ہوکے ہیں اس گاڑی کے وہی چل رہے ہیں اور باقی کوئی بھی اس کے اوپر ایڈیشنل میں نے کوئی کام اس کے اندر نہیں کروایا اس گاڑی کو خریدنے کے بعد اس کے ساتھ ہی اوورال ایکسپیرینس شیئر کر دوں تو میرا اوورال ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اس گاڑی کے ساتھ بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پرانی گاڑی نہیں پرچیز کرنی چاہیے بہت خرچے نکلتے ہیں بہت ایسی بات نہیں ہے ایسی بات اس کنڈیشن میں ہوتی ہے جب آپ کو گاڑی باڈی وائز بہت بری کنڈیشن میں ملتی ہے اور گاڑی کے اوپر بہت زیادہ کام ریکوائیڈ ہوتے ہیں میں نے آپ کو پینٹ دکھایا ہے اس گاڑی کا جو پینٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے اسی کنڈیشن میں ملا تھا اور یہ گاڑی کافی کیئر کے ساتھ یوز کی گئی تھی گاڑی نو ڈاؤٹ ایک مشینری ہے خرچیں نکلتے ہیں گاڑی کے اوپر بٹ اوورال دیکھا جائے تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرانی گاڑی کو as a daily driven car use نہیں کر سکتے بہت پرانی گاڑیاں جو ہیں جن کے پارٹس اب بہت کم ہیں ان کو آپ نہیں use کر سکتے as a daily driven car ہم سب جانتے ہیں اس بات کو بٹ اس طرح کی جو گاڑیاں جو 89 model 90 model اس کے بعد کے جو models ہیں آپ ان کو daily driven car کے طور پر use کر سکتے ہیں but condition یہ ہے کہ گاڑی آپ کو اچھی condition میں ملنی چاہیے بہت آپ اس کو بہت ہی بری condition میں گاڑی کو مت خریدیں جس کی body کے اوپر بہت زیادہ کام required ہو جس کی body گلی ہو جس کے اوپر زنگ ہو بہت زیادہ کہ آپ mentally satisfied نہیں ہوں گے کیونکہ گاڑی کی body condition بری ہوگی اس لیے جن کا برا experience رہا ہے پرانی گاڑیوں کے ساتھ اس میں ایک اور condition یہ بھی آتی ہے کہ ان کو اچھے mechanics نہیں ملتے ان کو parts کی اس طرح سے knowledge نہیں ہوتا parts کو لے کے اس لیے آپ آپ کو تھوڑا بہت knowledge ہونا بھی ضروری ہے parts کو لے کے اس کے ساتھ آپ کو اچھا mechanic ملنا بھی ضروری ہے سو آپ ان چیزوں پہ ضرور work کریں اگر آپ پرانی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں پہلے یہ چیزیں ضرور دیکھیں کہ آپ parts کا اچھا knowledge ہے اس کے ساتھ آپ پہ ورک کریں اس کے بعد اس طرح سے step لیں پھر اس طرح کی کوئی بھی زیادہ problems نہیں دیکھنی پڑیں گی اپنی گاڑی کو لے کے یہ میرا personal experience تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور گاڑی بھی آپ کے سامنے ہے جس کو میں نے 3 سال یوز کر لیا ہوا ہے اس طرح سے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیا کریں نوٹیفکیشن بیل کو پریس کیا کریں تاکہ کوئی نوٹیفکیشن آپ مس نہ کریں اور اگر آپ اسی طرح کے اور experiences لینا چاہتے ہیں اور اپنا بھی experience شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی پرانی گاڑی رکھی ہے تو آپ کا اپنی گاڑی ساتھ کمنٹ سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ مس نہ کریں